الحمدللہ والشہداء والصالح اما قاد فقد قال اللہ تعالى في شرح حبيبه ومحبوبه في القرآن الازم اعوذ باللہ من الشیطان الزخیم اسم طالب رحمان الزخیم يفد من اجمه زا حفا ما تدل صاحبكم ومعفظا فما ينتقل الهوائن هو الا اللہ بحمن ذوها اللہ مغو شديد رحمان ا Lin сов ۸ ومعرفظا ومعرفظا اعراف الاصلہ بن Belleир رحمان الزخیم و灸ان حان informação مابا اس جس صدرت مائم شاہ مازاہ الباسر و مادا لقدر آب بن آیاتر بہتورا سباک اللہ و نظر مسائل کر رسول نبی کریم رغیم روف و برخیم اما بات سبتال اللہ تعالیٰ فیشان احفیر گئی و محبوب گئی فیر قرآن رسیم ان اللہ ملائب تغون صدون علی نبی جہائش و نظر آبان صدق علی و صدق علی و صدق علی و صدق علی و صدق علی سبب باپ زور سبب بہتر آئے حضیت حضیت دول اسلام پیشت کرنی موسیقی موسیقی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑا شکر گزار ہوں میں اللہ تعالیٰ جلدہ بنی تہو کی لطف بے پایان کا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ کی توجہ اور ارتفاع تے بے گناتا اور آپ دلوں کے محبتوں کا بڑا مقروض ہوں اور یہی قرص سلطانی میں غربان دوسری پار جمعہ دل مبارک کی حاضر کی سعادت حاصل کا لہا ہوں پہلی برتبہ جب بیان میں آیا تھا تو تب بھی رجب و رجب کا مہینہ تھا اتنی دھوانی بات بھی نہیں غربان دوسر پہلے کے بات تو تب بھی ہاں نے حضور عبیر صلی اللہ تعالیٰ کی عظیب و شان موجزہ میراج کی حاضر کی تھی اور موجزہ میراج کا حاضر نے پہلا حصہ بیان کیا تھا اور میں نے مالا کیا تھا کہ اللہ انشاءاللہ عزیز جب کبھی آیا تو پھر میں دوسرا حصہ بیان کروں گا پچھلی بار تھئیس مارس کو جمعہ المبارک آ گیا اور چلو بار برمائن صلی اللہ تعالیٰ میں حضور عبیر صلی اللہ تعالیٰ کے موجزہ میراج کا ذکر کیا اور اس میں بھی پہلا حصہ بیان ہو چکا ہو سکا لیکن وہ جو میں نے یہاں بیان کیا تھا اس سے ذرا اور شان مختلف ہے حضور کی شان ہے اور دینے والے اللہ ہے دینے والے صدار ہیں اور دینے والے اللہ ہے وہ وہاں ہے اور اتنا وسیع ہے اور فاصل ہے اور اتنا نام حدود ہے وہ عقل کی حدیں انعاب نہیں سکتی تو جتنی اس نے شاعر ہوں بھی انہیں محبوب صلی اللہ کو اس کو بنا کروں تو انہیں انعاب سکتا ہے بہرہاں وہ دوسرا حصہ میں پھر میں نے پیٹنک کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہمدہ ہو مین شاہلو نزیز جب آیا تو بیان کروں گا تو غالباً مشاہد باتا آپ سے کیا ہوا تھا کہ دوسرا حصہ یا بین تردہ تو باتا کخابی یہاں ہی ہونا تھا تو پہلی بار میں نے جو فلسفہ بینار بیان کیا تھا وہ تھا سبحان حضی اسرہ بھی آپ دے گی نیلہ میرے بسکد الحرام میرے بسکد الاکسا اجدہ کی بارکنہ ہوگا لے نوریہ اوپن آئی آترا یعنی آپ مکہ شریف سے بسکد حرام گئے اور بسکد حرام سے صدرت منتحا لگ کریں یہ میں نے بیان کی اصلاح اور آج ہاں تو ہے وہ صدرت منتحا قد کا صفر اور اس سے اوپر قد کا صفر ہے وہ آپ کے کوشش گزار کریں گے جس کو آپ اپنی دل کی کانوں سے اور دماغ کی کھڑی آنکھوں سے اور اپنی دل کی آنکھوں سے اور بسارت اور اپنی قوتوں کے تمام آزاد کو متفق کرتے ہوئے میری بات خصاص دیں گے اور میری بات کو سنیں گے تو اس سے پہلے میں اس کو شروع کروں جو ہم فرد پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھ دیں تاکہ آپ کو ذکر اللہ کی قیفیت تصریب ہو جائے اور آپ ایدر آف کی نیل بھی کر لیں اس کے بھی آپ کو سواب ہوگا پانچ برطبہ بسمیدہ اللہ محمد رحیم اور پانچ برطبہ اللہ علیہ وسلم اور پانچ برطبہ محمد محمد علیہ وسلم پر جہاں دیا پھیجیں پھر آپ کو سوش کر دیں بسم اللہ اور پانچ برطبہ اور پانچ برطبہ اللہ اللہ کیمرہ میں آپ ایسا کریں کہ آپ بلکل اس کو لگا کے بیٹھیں نا نعرہ لگانے کے مطلب میں نے بھی تو بہت دلے کتر کرنے کے لیے پانی کے بگنیاں ہوتے ہیں بہت بلے گدا خراب ہے اور پھر دوسرا عوام کو دکھانا چاہیے عوام کو جو شوپوش بھی دکھانا چاہیے بہت بلکل نا اسی ہو کے نا بیٹھیں بہت سا کیمرہ کو اپنے ساتھ ساتھ سکوڑل کریں عزیزانی گرامی تھوڑی سی کمہید اور کمہید کے بعد بلا کمہید کو شروع کرنے کے کمہید بہت ضروری ہوئی ہے لفظ ہم مجھ سے کام تو سنتے ہیں جب سے موجہ کیا ہوتا ہے عقل کو آجز کر دینے والی بات کو موجہ چکے دینے اس کے سامنے عقل اپنے آزاؤں اور ہوا کو رکھ دے اور کونٹنا سمجھنا طلب کر دے جو عقل کی سمجھ بھی باغ نہ آئے اور عقل سے ماہ براہ ہونا ہے اس چیز کو موجہ چاہتے ہیں اور موجہ اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس نے عقل کو آجز کر دیا وہ سمجھنے سننے سے بلکل قصر ہو گئی ہے تو حضور نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجہ چاہتے ہیں موجہ چاہتے ہی ہوتا ہے کہ خالق کی عادت کوئی بات ہو جانا نہیں کہیں کہ خلاصی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہو جانا یعنی عبادت کے بغیر عادت کا ہو جانا یہ بھی اکرامت اور پشمہ ہے اگر صوری ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے گلے پر دور سے طلب دیں صوری اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کارٹ دینا اگر وہ کارٹ نہیں رہی ہے چلانے کے بعد یوں تو اس کا مطبع ہے خلاصی صلی اللہ علیہ وسلم کا درشمہ ہے یہ دنڈا ہے نا دنڈا سوٹا جس کو پجابی میں کہتے ہیں اس کا کام نہیں سامپ مان جانا یہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اگر سامپ مان جائے موسیٰ علیہ وسلم کے کہیں سے تو یہ موسیٰ علیہ وسلم کی اگر اس کو مان نہیں رہی کیونکہ اپنے ہاتھوں سے سب نے دیکھا ہے ہاتھ سگا کے دیکھا ہے کہ یہ گھنٹا ہے یہ قدرت ہے ایک مورتہ مل گیا ہے ہم نے کبھی مورتے زندہ ہوتے نہیں دیکھئے ٹھیک ہے نا لیکن اگر اس علیہ وسلم کی توجہ اور برکت سے انہوں کی ہاتھ دالے سے ایک مورتہ زندہ ہو جائے تو یہ موسیٰ ہوتا ہے موسیٰ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کیونکہ یہ اگر اس کی سمجھ میں نہیں باتیں آتی اسی طرح یہ اگر اس کی سمجھ میں یہ بات بلکل نہیں آتی کہ جو ہاں ہزاروں کی لوگ کا فائدہ ہے سکار اپنے سر کے مہتینے کبھنے سوئے ہیں جی بیجرے اسفر کے پاس ہوئے ہیں ٹعبہ شریف میں مسکلِ حرام میں اور راتو راہ کو مسکلِ اکسا پہنچ گئے ہیں دارو میر کا فائدہ ہے مسکلِ اکسا شام میں ہیں فلسطین میں ہیں آج پہل پہل فلسطین ہے وہاں مسکلِ اکسا ہے وہاں پہنچ گئے ہیں راتو رات اور وہاں صرف آپ بھی نہیں پہنچے آپ کو سب کا زیدہ سلامت ہے آپ کے قبوت کا تو دور ہے وہاں آدم علیہ السلام صاحب سے لے کر اس سا علیہ السلام تک ایک لاکھ چوپیس ہزار کا کم پر آئے ہوئے ہیں اور رسطے میں آپ نے بڑی اجائے کو ہو رہا ہے دیکھیں کہ میں پچھتی بار بیان کیا تھا مگر آپ کو یاد ہے وہ ایک تو جمعہ بودے یاد ہے وہاں کوئی مطارق ہے کہ آپ کی مقید ایک جنلے کی وجہ سے بڑی یاد ہے لاکھ چوپیس ہزار کی کوئی نڑا ہوگئے یہ جمعہ بولت ہے یہ کوئی تقریر ہے لیکن سنانے جس کی شان آپ کو آج آ رہا ہے پہلے جو سرطان کی سہر ہے اس کو علماء اکرام نے محدثین نے اور مفسرین اور علم منطق کے جو ماہرین ہیں انہیں اس کو تین مراحل میں شمال کیا ہے پہلا مراحلہ ہے اس سہر کا نام ہے اسراح اسراح کا ویسے بھی مطلب ہوتا ہے یہ پہلا مراحلہ ہے اور جو اس میں آپ کو سوالی پیش کریں گی وہ ہے براغ براغ نملا ہے براغ سے براغ کہتے ہیں بجلی ہوں اور جس شان سے آپ نے یہ سہر کی اس شان کو کہتے ہیں شانِ پشری شان کو کہتے ہیں شانِ پشری شان کو کہتے ہیں شانِ پشری آپ کو باب نے یاد ہو جائے کہ مجھے بسمانے پر ذات آئے گا سہر کا نام ہے اسراح جو سوالی پیش کریں گی وہ ہے براغ اور جس شان کے ساتھ آئیت نے سہر فرمائی اس شان کا نام ہے شانِ بشری یعنی بشریت ہے عام بشریت جس طرح ہم ہوتے ہیں تو اس شان سے آپ نے سہر فرمائی اور دوسری ہے سہر اس کا نام ہے میراج اسی وجہ سے اس کو مجزہ بیراج دیکھتے ہیں اسی کا نام ہے بیراج بیراج کا اکمانہ ہوتا ہے اوپر جانا اب جہاں انفان سے جب کوئی اوپر جانے لگے تو براغ تو وہاں ہی رائے گیا براغ تو مسدر اقصہ میں رائے گیا ٹھیکی نا آگے آسمان کا سفن تھا آسمان میں سفر کرنا براغ کا کاملتہ لگے جو آپ کو اس وقت سوالی پیش کریں گے اس کا نام بھی تھا میراج میراج جو ہے اس میں آدھا ہے جو چیز پیش کریں جائے جو چیز بجا گھنے اس کو بیراج کہتے ہیں اور یوں سمجھ دیئے کہ اربی میں سیڑی کو بھی بیراج کہتے ہیں ایک سیڑی نور کی پیش کریں گئیں اس پر آپ نے سفر سمایا اور اس وقت آپ کی سائد کرنے کی شان تھی وہ تھی شان نوری ہوئی اس وقت جو آپ کی شان تھی نا وہ نور تھی چونکہ اوپر عالم نور شروع ہوتا ہے فرشت و قالم شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تخلیقات تعالیٰ سے ہوتا ہے آسمان ہوتے ہیں وہاں روحانی مخدومیں ہیں انبیاء اپنے اجزار کے ساتھ انہی اوہوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتہ پانچوہ چٹا پھر ساتوہ اور ساتوہ سے اوپر عرش اور عرش سے مخدوم کر عرش پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اس کا مخدوم جاتے ہیں ایک عرشت میں مقام آتا ہے صدرہ یہ سات عرشوں سے یعنی سات آسمانوں سے اوپر کا مقام آتا ہے عرش سے نیچے ہے لیکن ماں فوق جسا ماں بات بہتانا ہے اس کا نام ہے صدرہ صدرہ آلی بے گئے ہیں بیری کے درخت اور وہاں تیری کا درخت ہوگا ہوا ہے اس سے براد آپ یہ بیری کا درخت نہ لیجئے گا وہ مرانی بیری کا درخت اور بھلا ہے ستار سماتے اس کے ایک کمٹنے کے برابر مجاتی بھی خاندازی ہے کہ دھڑے دے برابر ایک ہی کمٹنہ پھال دیں پتے نہیں اس کے بڑے بڑے اس کے پتے وہ ایک درخت ہے وہ ایک اللہ تعالی کی حد بندی ہے جس طرح پاکستان اور دھارت کے پیٹر مائن ہی ہوتا یہ پاکستان اور رشیہ ساتھ کے پیٹر مائن ہے وہ کنٹرول مائن ہے اوپر کا جو ماحول ہے وہ نیچے نہیں آسکتا اور نیچے کا ماحول اوپر نہیں آسکتا جن فرشتوں کی نیچے جو بھی ہے وہ اوپر نہیں آسکتا تو اوپر جن کی جو بھی ہے وہ نیچے نہیں آسکتا یہ صدرہ ہے فرشتوں کا بھی آخری مدنہ میں فرشتے سے اوپر نہیں جا سکتے چونکہ جب وہاں پہنچے نا سرکار رویل صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت جبریل کرنی قطرہ رہے تھے تو اس وقت حضور نے پوچھا کیا ماجرہ ہے جبریل بڑا اٹھا سفر کیا بڑی سہلے کی بڑے بردے کیا آپ پیچھے پیچھے کیوں ہیں تو انہوں نے عرض کی دو دناؤ تو آن ملتن دو ترحق تو یا رسول اللہ اگر میں ایک چونکی کے برابر بھی آگے پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ کے نوارد مجلیات میری پرم کو جلا کر رات کر دیں جلتے ہیں جبریل کے پر جس پر مقام پر اس کی حقیقتوں کے شراسات جنہی تو ہو اگر یک سڑے اگر یک سڑے موے بندر پرم فرومے تجلدہ پس حضر پرم کیا رسولہ اس یا کیا فیر جنہی جا سکتا اگر اس کے مجروبات اللہ تعالیٰ کے نوارد مجلیات کو جلا کر راک کر دیں گے لیکن سڑے اوپر جا رہے ہیں بار آف سڑے اوپر جا رہے ہیں جبریل بھی نور سے بنایا آپ کو پتہ کسیشتے نور سے بنے ہیں جن جو ہیں آل سے بنے ہیں اور انسان جو ہیں یہ مٹی سے بنا ہے لیکن سڑے کا جہاں جبریل نہیں جا سکتے ہیں وہاں جاں وہاں سے گزت جانے کا اس سے بھی اوپر چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سڑے کا شریعت میں لیکن سڑے کا نور بھی جبریل کے نوم سے بھی اصفر آگا رہا ہے کہاں جبریل بھی افتر انوانی پروں کے ساتھ نہیں جا سکتے کہاں بھی سرکار جاتے ہیں جی شاہ ملدان کا ملدان سماتے ہیں حقیث روح العمی کے بعد چھتا وہ زامن کہاں وہ پہلو رکاب چھتی امید چھتی نگاہ حسن کے برے کیا میں نے کوشے سبایا تھا کہ لبا پھری تاں چھتا تردہ آؤ جبریل پیچھے رہ گئے سرکار چلے گئے تھکے تھے روح امی کے بعد ہوئے چھتا وہ دامن کہاں مپہن وہ ایسی مزید ساتھا چل رہے تھے چھتا وہ دامن کہاں مپہن رکاب چھتی جو رکاب تھامے تھامے براؤ کی ساتھ جا رہے تھے براؤ پیچھے رہ گیا اور جبریل بھی پیچھے رہ گیا رکاب چھتی اوبید چھوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے جو اس وقت کی بڑی گئی رکا ہے وہ حسرت کے ساتھ ٹک ٹک کے دیکھ رہے تھے کہ محبوب امپل آدمی آج کہاں جا رہ گئے بات تھوڑی سو تمہین باندیں گے یہ تو میں نے اس لیے بات کی سنایا تھا یہ تو میں نے آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں کی تحجہ کرنے کے لیے دوبارہ بیان سروتیا ہے تاکہ آپ جس روپ پہ ہم نے جانا ہے اس پہ اپنا سماع دے کر آجائیں وہاں جب آجائیں یہ تصور کریں وہاں آجائیں تو اب ہم اس سے اوپر کی بات بیان کریں گے ایک اور شک ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا بھی کلوی اعتبام سنگی لوگ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اس میں صحابہ اکرام کا بھی اختلاف ہے اور کئی مفسرین اور مہنجسین بھی اس میں اختلاف کرتے آ رہے ہیں کہتے تھے کہ مراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے بیداری نہیں مراج خواب میں ہوئی ہے بیداری نہیں اس کا پہلا ہے ایک منطقی جو آپ کو نے اگر خواب میں ہوئی ہے تو پھر تو اطلاف ہی ہوئی ہے تو میرا آم بندے کا خواب ہوئی ہے کان 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 کی سہر کر آجتا ہے اس میں کماز کوئی نہ ہوا کماز تو یہ ہے کہ سردار بیداری میں سہر کرتا ہے مراج بیداری میں وہ خواب میں نہیں تھی مراج بیداری میں تھی یہ اپنے بات اپنے ذنوں میں لکھ لیتا ہے مراج خواب میں نہیں تھی بلکہ جاتے ہوئے بیداری میں تھی مراج خواب نہیں تھی کیونکہ خواب تو عام آدمی کبھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے حقیقت انسان فرشتر دیکھتا ہے مقدر باغار دیکھتا ہے کبھی جنت میں جلا جاتا ہے کبھی دوست کے درجات دیکھتا ہے خواب میں تو مراج کا ہو جانا یہ سہر یہ تو پھر معنی کوئی نہ نکلا اعتراض تو اسی بات پر ہے کہ خواب جو ہے کہ مراج جو ہے یہ بیداری میں تھی آچھا دوسری اللہ تعالی جلویدہو نے اس فہم کا اضالہ کرتے ہوئے سورہ اسرات نے سمایا سورہ اسرات کسی صورت میں اسرات رواب جائے ہیں مراج رواب کیا کسی صورت میں لطرہ نے سمایا آیت نمبر ہے ساٹھ فَمَاجَ عَلْنَ الرُّوْيَا ہم نے خواب بنایا اللہ تھی آلینا کا جو ہم نے آپ کو محبوب خواب دکھایا ہے جو چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اللہ فِقْنَةً لِنَّاس یہ لوگوں پہ ہم نے آنزمائش بنایا یعنی ہم آنزمائش کرنا چاہتے تھے کہ محبوب کی تکھلے کو خواب کون سمجھتا ہے اور حدیقت کون سمجھتا ہے خواب نہیں تھا ورنہ اعتراض نہ ہوتا اس کے مطلب ہے خواب خواب تھا ہی نہیں ہے خواب ہوتا تو پہ اعتراض کسی کو نہ ہوتا خواب نہیں تھا بیدالی تھی لوگوں کو اعتراض اس لئے یہ پیدا ہوئے اب صحابہ اکرام میں جو بیدالی کی قائن ہیں کہ میراج بیدالی میں ہوئی ہے وہ کون کون ہے انہی جناب کو خوش رسیبوں کے نام سارے فرس جن سے روایتیں جلتا ہوتا ہیں یہ نہیں کہ بیسے کوئی فرس جلتا ہوتا ہے حضرت عبو اکر کو بھی شامل ساتے لے لیکن میراج کی راتوں میں جو روایتیں ہیں ان میں حضرت عبو اکر کی روایت ملتی نہیں ہے ان میں جو ان کی روایتیں ہیں وہ ہیں حضرت عبو اکر بن سبتاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی کررہ ملکہ ملکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر بن عبداللہ اور مالک بن ساسا یہ اتنے صحابہ محدثین ہیں ہیں جن کا اس بات پہ تفاق ہے کہ سرکار کو میراج کا تیاں کو ہمیں ہوئی سوتے ہوئے دیں جن سے دوسری روایت ہے ان میں ہیں سب سے پہلے حضرت عائشہ ام المومین کو کہتے ہیں کہ حضرت تعالیٰ کو نہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور نہ آپ نے بیداری میں میراج کی بلکہ آپ کو خواب کے ذریعے ہو اور دوسرے ہیں امیر معاویہ اب دونوں جواب یہ دیتے ہیں کہ جس وقت میراج ہوئی آرشہ اس وقت کم زن بچی کی انتی قوائے کو بھی نہیں ہو بے شک صحابیہ ہیں بے شک امر مومینی ہیں لیکن علمی میار جو ہے بات اور ہوتی ان کی میار ان کی بات کا میار اس لیے نہیں ہے چونکہ جس وقت سرکار کو میراج ہوئی اس وقت وہ بالکل مہر کم سے بچی کی اور رہی گئی امیر معاویہ کی بات امیر معاویہ کی بات اس لیے قابلے کا بول نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت صاحبِ ایمان ہی نہیں تھا جب صاحبِ ایمان ہی نہیں تو اس کی بات کو مانا کیوں جائے اور اس لی طرف دیکھئے کہ مہترین صحابہ میں کتنی بڑی عالی چان ہے حضرت عمر بن خطاب جن کے علم پر کوئی اندازہ نہیں سرکار نے فرمایا کہ ایک بڑے شخص کو دیکھا عمر بن خطاب کو دیکھا خواب میں اور ان کا جو ہے جببہ ان کا جو کمیز ہے یہ ٹکھنوں سے بھی نیچے تھا صاحبت پوچھا یا رسول اللہ صاحب کی تابیر کیا ہے فرمایا خابی کی تابیر ہے کہ جو علم کمر کو عطا ہوا ہے یہ اس کے اور کو عطا نہیں ہے ایک کمائی ملن کی ہے دوسری کمائی مولا علی کی اور مولا علی کو ہے کہ مصرقال نے فرمایا ہے انا مدین میں دلعلم و علی جنباتوہا میں علم کا شاہ ہے اور علی اس کا دروازہ ہے اور ابن عباس کے رسول صلی اللہ علی کے چاہزاد بھائی ہے وہ کہ وہ ہی پر علمہ کو کتاب ہے اور یہ صحیح دورا صلی اللہ صلی اللہ علی کے چاہزاد بھائی ہے تمام تفصیل کروں ان سے شامل مصروع ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو علمی اطلاع کا جواب دیا کہ جو لوگ سرکار کی بیداری کے قائد ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں اور جو سرکار کی بیداری کے قائد ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نام ہیں علم حدیث کی نام ہیں مصروعہ 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 موسیقی